امران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی معافی قبول کر لی توہین عدالت کا شوگاؤز نوٹس واپس چیف جسس اتھر من اللہ نے کہا ہم توہین عدالت کا نوٹس جس چارج کر کے کاروائی ختم کر رہے ہیں یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے عدالت کا امران خان کے وکیل حمد خان سے مقالمہ کہا ہم نے بیان حلفی دیکھا ہے بادی و نظر میں یہ توہین عدالت تھی امران خان ڈسٹرک کورٹ گئے ایڈیشنل ایٹانی جنرل کی امران خان کے بیان حلفی کی منظوری کی مخالفت کہا امران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی چیف جسس اتھر من اللہ نے کہا کہ آپ کی سفارشات تحریری فیصلے میں لکھیں گے اسلامباد ہائی کورٹ ہمیشہ زبردست فیصلے کرتی ہے توہین عدالت کا کیس خارج ہونے پر امران خان کے غیر رسمی گفتگو کہا کئی عدالتوں کے اچھے فیصلے ہوتے ہیں کئی کے نہیں امران خان کا ایک بار پھر اس عملی میں نہ بیٹھنے کا اعلان کہا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوتے ہیں مجرموں اور کرمینل سے نہیں عدالت پیشی سے پہلے صحافی نے سوال کیا مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے امران خان بولے طاقت پر کے لیے قانون اور ہے جبکہ کمزور کے لیے اور جس طرح چوروں کو دوسری بار ایڈنا رو دیا جا رہا ہے لوگ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا کیسے ہو گیا امران خان کو قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کی قومی اداروں کے خلاف مہم چلانے پر امران خان کی شدید مضمت کہا قانون سب کے لیے برابر ہے سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا امران خان کی آڈیو لیگز نے پاکستان کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی عوام کے بعد سازشی عویداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور عویداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی ساتھا سے بچنا چاہتے ہیں لہور ہائی کوٹ کا مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم نولیگی رہنما کے برونے ملک جانے کا راستہ ہموار عدالت عالیہ میں پاسپورٹ واپسی کے لیے متفرق درخواست منظور عدالت نے مریم نواز کی 2019 میں دائر درخواست خارج کر دی عدالت نے ریمارکس دیے پاسپورٹ کی شرط کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا ناب نے مریم نواز کے خلاف چار سال بعد بھی تفتیش مکمل نہیں کی چوہتری شگر ملک کا ریفرنس دائر نہیں کیا گیا میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا ہے الحمدللہ مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا میرا پاسپورٹ اس کیس میں تین سال ضبط رہا جو کبھی بنا ہی نہیں جلسوں کے خوف سے فتنے نے مجھے تفتیش کے لیے تین ماں نیپ حب سے بیجا اور کوٹ لکپا جیل کے ڈیت سیل میں رکھا عمران خان کی بریت کے فیصلے پر مریم نواز نے کہا توہین تو ہوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو موفی ملی ہے پاسپورٹ واپس ملنے پر مریم نواز کی جلد لندن روانگی اور نواز شریف کے ہمراہ ممکنہ واپسی کی تیاریاں ذرائع کے مطابق مریم نواز اسی ماہ لندن جائیں گی دوسرے جانے مریم اورنگ زیب کا سائفر تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا عمران خان کا کھیل ختم ہونے والا ہے وزیر آزم نے سلاح متاثرین کے لیے بنایا گیا ریال ٹائم ڈیش بورڈ مصرد کر دیا شہباز شریف کا ڈیش بورڈ کا افتتاح کرنے سے انکار کہا وقت ضائع کیا گیا اس ڈیش بورڈ کا افتتاح نہیں کروں گا یہ ایسا ڈیش بورڈ نہیں جو مجھے اور قوم کو درکار ہے یہ ڈیش بورڈ ریال ٹائم نہیں ہے یہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے وزیر آئی جی امین الحق نے کہا آپ کی ہدایت کے مطابق اس میں مزید تبدیلیاں کریں گے وزیر آزم نے ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی مولانا فضل الرحمان میں پی ٹائی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی سینیٹر یوسف رضا گلانی کے ساتھ میوس کانفرنس میں کہا بڑی جدجہد کے بعد اس فتنے سے قوم کو آزادی ملی پی ٹائی اس قابل نہیں کہ اس سے بات بھی کی جائے زمینی الیکشن میں یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو مکمل سپورٹ کریں گے یوسف رضا گلانی نے کہا ان کے تحت آرمی چیف کی تقرری وزیر آزم کا اختیار ہے پی ٹائی نے فورن فنڈنگ کیس میں ایکاؤنٹ چھپائے لاہور ہائی کوچ کا مونہ سلاحی کے خلاف منی لانٹنگ کا مقدمہ قارج کرنے کا حکم عدالت آلیہ بھی مونہ سلاحی کی درخواست منصور سمات کے دوران مونہ سلاحی کے وکیل امجد پرویس نے دلائل دیئے اسی نویت کے کیس میں نیب نے تحقیقات کی اور بعد میں کیس کو بند کر دیا گیا یہ سیاسی نویت کا کیس ہے مونہ سلاحی کے تمام اسات سے ڈکلیئر ہیں سینٹ میں حقوق ٹرانس جنڈر کا نیا قانون اور دو ترمیمی بلز پیش ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم اور ایکٹ کی جگہ قنصہ حقوق لانے کے لیے بھی بل سینٹ میں پیش چیئرمن سینٹ نے بل انسانی حقوق کمیٹی کو ارسال کر دیا پی ایم ڈی سی بل منظور ہونے پر پی ٹی آئی کا اتجاہ جیوان سے ووک آؤٹ ادھر پیفلز پارٹی نے آرٹیکل باسٹ وان ایف میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا سینٹر پلوشا خان کا آرٹیکل باسٹ سے صادق اور امین کی عبارت ختم کرنے کا مطالبہ اعزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسیمبلی میں شدید بدنظمی حکومتی اور اپوزیشن درہکین گتھم گتھا پی ٹی آئی رکنے اسیمبلی فہیم ربانی کا سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر پر حملہ موبائل فون دے مارا بعد میں واقعے پر معافی بھی مانگ لی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السکی بھی افسوسناک واقعے پر مازد کہا راجہ فاروق حیدر ملک کے بڑے پارلیمنٹیرین میں سے ہیں دوسری جانب لیکی کارکنوں کا جگہ جگہ احتجاج اسیمبلی اجلاس کا گھراؤ مزفر آباد کو حالہ روڈ بند کر دی روپے کے مقابلے میں ڈالر کا زوال جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپےہ سترہ پیسے سستا دو ست ستائیس روپےہ اچھائیس پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں کمی ادھر پاکستان سٹرک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مصبت روجان رخا ہنڈرڈ انڈیکس 83 پوائنٹس اضافے کے ساتھ اکتالیس ہزار دو سو گیارہ پوائنٹس پر بند ہوا کراچی میں ڈینگی کے بعد نگلیریہ نے بھی شکنجہ کس لیا شہر کے 71 فیصد علاقوں سے لیے گئے پانی کے نمونوں میں نگلیریہ کی موجودگی کا انکشاف جامعہ کراچی کے شعبہ بائیو کیمسٹری اور جمیلو رحمان سینٹر فور جنوم ریسرچ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سربراہ انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں نگلیریہ سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان دوسرے درجے پر ہے واتبال جھکام کا سارفین تک آشاریہ دو پانچ فیصد کلورین ملا پانی پہنچانے کا دعویہ ادھر ماہرین نے بھی نگلیریہ کی روک تھام کے لیے پانی کے ٹینکوں کی ہر ماہ صفائی لازمی قرار دے دی ڈینگی نے کراچی لاہور اسلام آباد پشابر سمیت بڑے شہروں کو نشانے پر رکھ لیا کراچی میں دو سو اکتالیس ہیدر آباد میں مزید باسٹ کیس ریپورٹ پشابر میں ڈینگی سے ایک سو چورانوی افراد متاثر خیبر پختونخواں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو ستاسی مریض ریپورٹ لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی کے دو سو تیس نئے کیس سامنے آئے راول پھنڈی میں ستر اسلام آباد میں ایک دن میں چوالیس مریض ریپورٹ ملتان میں بھی مزید آٹھ کیس سامنے آگئے چیرمن ریلوے نے موتل ریلوے افسر تاریخ لطیف کا استیفہ نامنظور کر دیا تاریخ لطیف نے استحقاق کمیٹی کی جانب سے موتل ہونے پر استیفہ چیرمن کو بھیزوایا تھا ریلوے ذرائع کے مطابق استحقاق کمیٹی نے حکم دیا تھا اگلے اجلاس میں تاریخ لطیف کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لوگ برقرار کسانوں کا اسلام آباد میں دھرنا چھتے روز بھی جاری کسان حکومت کی جانب سے بجلی کے ٹیرف میں کمی کے منتظر چیرمن آل پاکستان کسان اتحاد خالد بارٹ کی نیوز کانفرنس کہا وزیر داخلہ رانہ سناللہ سے کہا ہے اب بات صرف وزیراعظم سے ہوگی آج ریلیف کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے پویٹا میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ملازمین کا انوکھا احتجاج مطالبات کی منظوری کے لیے کچرے سے بھرے ٹرک میٹروپولیٹن آفیس کے باہر کھڑے کر دیئے ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو بچوں سمیت احتجاجی دھرنا دیں گے لاہور میں فضائی آلود کی خطرناک حد تک بڑھ گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ایک والٹی انڈیکس 178 ریکارڈ دبائی دوسرے سعودی شہریات تیسرے نمبر پر بھارتی شہر دلی چوتھے جبکہ نبال قدار الحکومت خٹمنٹو پانچوے نمبر پر موجود ادھر ٹرافک پولیس لاہور نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ٹرافک پولیس ٹرانسپورٹ اور میکمہ مخالیات کی مشترکہ ٹی میں تشکیل سلام متاثرین کی بہاری بڑا چیلنگ سندھ کے ڈھوبے ہوئے علاقوں میں پانی اترنے لگا منصر جھیل کی سطح میں مزید دو ہنچ کمی آرڈی چودہ کے مقام پر کٹ کو بند کرنے کا کام نوے روز بھی جاری میکمہ آپاشی کے حکام کا کہنا ہے ایک ہفتے میں کٹ بند کر دیا جائے گا آرڈی چودہ کو بند کرنے کے بعد آرڈی باون اور انڈس ہائی وے کے کٹ کو بند کیا جائے گا انڈس ہائی وے کے کٹ کے مقام پر دونوں ادراف پانی میں کمی کشتیاں چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا چوہدری پرویزلہی سے اوورسیس پاکستانیوں کی ملاقات وزیراعلا پنجاب کو فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے چہت دیئے چوہدری پرویزلہی نے کہا سلاب متاثرین کی امداد کے لیے اوورسیس پاکستانیوں کا جذبہ قابل تحسین ہے پنجاب حکومت سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام تار وسائل برو ایکار لارہی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا جام شورو میں خیمہ وستی کا دورہ متاثرین کی حالت زار دیکھ کر حکومت پر برس پڑے بولے حکومت نے دو ماہ کے دوران نہ ریلیف کا کام کیا نہ ہی بحالی کا کام ہمارے حکمران صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں کئی ممالک نے بھاری امداد دی لیکن امداد متاثرین تک نہیں پہنچی کراچی اور ہیدرپاد جوی انس میں بلدی آتی الیکشن پھر ملتوی ہونے کا امکان سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے نفری دستیاب نہ ہونے کا خط لکھ دیا اس سے پہلے آئی جی سندھ نے خط لکھا تھا کہ سلاب متاثرہ علاقوں میں جوٹی پر تائنات اہلکاروں کو واپس بلانا ممکن نہیں لاہور کے خوبصورت تتلی گھر کی رانقے بحال پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے جلو بوٹینیکل گارڈن میں بنائے گئے تتلی گھر کو تین سال بعد دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا دلکش تتلیوں کو دیکھنے کے لیے سکول کے بچوں اور شہریوں کا بٹر فلائی ہاؤس کا وزٹ تتلی گھر کو کرونا وبا کی وجہ سے بند کیا گیا تھا موسیقی